ہیلو دوستو دوزار بائس کی لگ بگ شروعات سے ہی رشیا اور یوکرین کی لڑائی کا خطرہ دنیا پر منڈ رہا تھا اور اب آپ سبھی نے دیکھ لیا ہوگا کہ یوکرین پر رشیا نے بائی ائر بائی لینڈ اینڈ بائی سی ایک بھیانہ کھملہ کر دیا جس سے دنیا پر ورڈ وار تھری کا خطرہ بھی منڈ رہنے لگا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس لڑائی کی آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈیٹیل میں جانے والے ہیں دوستو ناٹو یعنی North Atlantic Treaty Organization یہ پشچمی دیشوں کا ایک سموہ ہے جس میں 30 دیش ہیں پر اس میں رشیا شامل نہیں ہے اسے دنیا کا سب سے طاقتور سنگٹھن منا جاتا ہے اس میں امریکہ کے علاوہ فرانس جرمنی ترکی جیسے دیش شامل ہے ناٹو میں شامل کسی ایک دیش پر اگر کوئی دیش حملہ کرتا ہے تو ٹریٹی کے تحت ناٹو کے سبھی دیش اس کی طرف سے لڑائی کریں گے اور اسے سپورٹ کریں گے اگر ناٹو کے اپوزیشن کو دیکھا جائے تو میلی ٹو سپر پاورز ہیں جو ناٹو کے خلاف ہیں یہ ہے رشیا اینڈ چائنا رشیا کا پڑوسی دیش ہے یوکرین ساتھ ہی یوکرین بھی کبھی رشیا کا حصہ بگرتا تھا چوبیس مائی 1991 کو یوکرین سوویت سنگ سے ٹوٹنے پر آزاد ہوا اور ایک نئے دیش کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا اس وقت رشیا کے بعد یوروپ کا سب سے بڑا دیش یوکرین ہی ہے یوکرین کی آج کی لڑائی کچھ سال پرانی بھی ہے سال 2014 تک یوکرین کے پریسیڈنٹ وکٹر یانکوویچ تھے جو کی رشیا کے سپورٹر تھے پر 2014 میں ہی امریکہ اور باقی کے پرشیمی دشوں کے سپورٹ سے یوکرین میں پریسیڈنٹ وکٹر کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہونے لگا اور پھر 2014 میں ہی انہیں یوکرین کے پریسیڈنٹ کی گدی چھوڑنی پڑی اور پھر دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا اس وجہ سے روس کو کافی زیادہ گستہ آیا نتیجہ یہ ہوا کہ 2014 میں بھی روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اس لڑائی میں تقریباً 14,000 لوگوں کی موت ہوئی اور یوکرین کے کریمیا پر روس نے قبضہ بھی کر لیا اور وہاں کے الگاوادیوں کو سمرتن دے کر یوکرین کے بڑے حصے پر ان سے قبضہ کروا لیا کریمیا کشمیر کی طرح ہے یعنی کاؤز اور ڈسپیوٹ ہے کئی بار اس کی وجہ سے دونوں دیشوں میں لڑائی ہوئی ہے 2015 میں رشیا اور یوکرین کے بیچ سنگرش ویرام کروا دیا گیا پر پریسیڈنٹ وکٹر کے بدلنے کے بعد نئے پریسیڈنٹ یوکرین کو دھیرے دھیرے رشیا سے دور ناٹو اور پششمی دیشوں کے قریب لے جانے لگے یہ بات روس کو بالکل بھی پسند نہیں آئی کیونکہ یوکرین کے ناٹو میں شامل ہونے کے بعد روس کبھی بھی یوکرین سے کریمیا یا دوسرے مددوں پر لڑائی آسانی سے نہیں چھیڑ پائے گا کیونکہ جواب میں اسے یوکرین ہی نہیں ناٹو کے باقی تیس دیشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس لئے پوتین چاہتے ہیں کہ ناٹو نہ صرف یوکرین کو شامل نہ کرے بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ 1997 کے بعد سے جن دیشوں نے ناٹو جوائن کیا ہے ان سبھی دیشوں سے ناٹو اپنی سینہ کو واپس اٹھائے اس بہانے روس یوکرین کے ساتھ ساتھ یوروپ پر بھی اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتا ہے پر روس کی یہ شرط بھلا ناٹو کہاں ماننے والا تھا اس لئے امریکہ اور ناٹو نے اس شرط کو ریجرٹ کر دیا روس کو یہ بھی لگتا ہے کہ یوکرین کے ناٹو کو جوائن کرنے سے اس کی سمپربتہ کو خطرہ ہوگا کیونکہ تب روسیہ اگر یوکرین کو انویٹ کرے گا تو وہ کیول یوکرین نہیں بلکہ ناٹو کے باقی سدستیوں سے بھی پنگا لے رہا ہوگا یا پھر اگر کسی وجہ سے دونوں میں لڑا ہی چڑتی ہے تو اس سے روس کو دنیا کی سپر پاورز کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کیمیا کیا روس کو شاید اپنے ہی کچھ بھاگوں کو کھونا پڑ جائے اسی لئے روسیہ نے بینا وقت گمائے اس سے پہلے کی یوکرین ناٹو جوائن کرے اس پر حملہ کر دیا یوکرین کو لگا تھا کی ناٹو کے دیش اس کے ساتھ کھڑے ہیں پر کیونکہ لکھی تروپ سے یوکرین نے بھی ناٹو جوائن تو کیا نہیں ہے اسی لئے ناٹو کے باقی کے دیش اس کا کھل کر ساتھ بھی نہیں دے پا رہے ہیں دوستو دوسری پرابلم ہے انرجی ریسورسز دوستو اگر تیل کے بھنداروں کی بات کی جائے تو آپ کے دماغ میں سعودی عرب یو اے کتر یعنی میڈل ایسٹ کے دیش آتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ آئل پروڈوس کرنے والا دیش رشیہ ہے رشیہ کے پاس کافی شاندار آئل اینڈ نیچرل گیس ریزرز موجود ہیں اور یوروپ کے سبھی دیشوں میں لگبک پچاس پرسنٹ انرجی رشیہ ہی پروائیڈ کرتا ہے جو کی یوروپ کے لئے بھی اچھا ہے رشیہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے سعودی عربیہ سے بھی زیادہ آئل وہ پروڈیوس کرتا ہے اسی لئے رشیہ کی گورنمنٹ کے بجٹ کا 50% آئل اینڈ نیچرل گیس سے آتا ہے وہیں اس دیش کی جیڈی پی کا 30% سورس بھی یہی ہے تیل اور گیس سے کما ہوئے پیسوں کا یوز کر کے رشیہ نے اپنی ملٹری کو بہت زیادہ اسٹرونگ کیا ہے تاکہ وہ پھر سے سویت سنگھ کی طرح ایک سپر پاور بن پائے یعنی دوستوں رشیہ بھی سعودی عربیہ اور ایران کی طرح نیچرل ریزرز پر ڈیپنڈ ایک دیش ہے اور یوروپ میں موجود اکلوتا ایسا دیش ہے پر پرابلم یہ ہے کہ رشیہ کی نیچرل گیس پر یوروپ بہت زیادہ ڈیپنڈ ہے اور یوروپ اسے پیسوں پر خریدتا ہے ان پیسوں پر رشیہ بھی ڈیپنڈ ہے تو دونوں سائیڈ کے لئے کفی اچھا ہے پر سویت یونین جب تھا تو یوکرین بھی رشیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا تو رشیہ اپنی نیچرل گیس یوکرین کے راستے پائپ لائنز کو بچھا کر یوروپ تک پہنچاتا تھا لیکن جب یوکرین آزاد دیش ہو گیا تو بھی پائپ لائنز تو اسی کے نیچے بچھی ہے اسی لئے نیچرل گیس کو مجبوری میں رشیہ کو یوکرین کے راستے یوروپ بھیجنا پڑتا ہے اور اس کے لئے رشیہ یوکرین کو بلینز آف ڈالرز ٹیکس دیتا ہے پائپ لائنز بچھا ہی ہیں اور دوہزار چوبیس تک وہ یوکرین کے اوپر سے اپنی ڈیپنڈنسی پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا ہے پر دوستوں اصلی پروبلم آگئی دوہزار بارہ میں جب یوکرین کے کریمیا کے سمودری علاقے میں نیچرل گیس کا بہت بڑا بھنڈار مل گیا یہ بھنڈار ٹو ٹریلین کیوبک میٹر کا آکھا گیا جو کہ یوکرین کو دنیا کا فورٹین تھ نیچرل گیس بھنڈار والا دیش بناتا ہے ساتھ ہی یوکرین کے اندر بھی دو نئے نیچرل گیس اور تیل کے بھنڈار مل گئے انہیں نکالنا اگر یوکرین شروع کر دے تو وہ رشیہ کے بعد یوروپ کا دوسرا سب سے بڑا پیٹرول دیش بن جائے گا اس سے یوروپ اور یوکرین کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا یوروپ کے باقی کے دیشوں کو پیٹرول اور گیس کافی سستے میں ملے گا وہیں یوکرین کی اکنومی بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگی جس سے وہ دیش کافی زیادہ پاورفل ہوگا لیکن اس سے رشیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ رشیہ کی جی ڈی پی کا تھرٹی پرسنٹ پیٹرول اور گیس سے آ رہا تھا جس سے وہ خود کی ملٹری کو بہت زیادہ طاقتور بنا رہا تھا پر اب بھی یوکرین کی وجہ سے کامپیٹیشن کافی زیادہ بڑھ جائے گا اور رشیہ کا ریونیو کافی کم ہو جائے گا اور پہلے سے ہی یوروپ کے باقی کے دیش رشیہ سے کافی زیادہ چڑے ہوئے ہیں اور گیس وہ مجبوری ملتے ہیں تو وہ یوکرین سے گیس لینا پسند کریں گے دوزار چودہ تک یوکرین کے پریسیڈنٹ وکٹر رشیہ کے سپورٹر تھے اسی لئے رشیہ کو کچھ خاص پرابلم نہیں تھی پر دوزار چودہ میں ان کے ہٹنے کے بعد بانے سے رشیہ نے نہ صرف کریمیا پر قبضہ کیا بلکہ کریمیا کے جس سمودری علاقے میں یوکرین کو نیچرل گیس ریزرو ملے تھے ان میں سے اٹی پرسنٹ پر بھی رشیہ نے قبضہ کر لیا اور پھر اپنی مونوپولی بنا لی اس گیس کو نکالنے کے لیے بلینز آف ڈالرز کی مشینیں لگائی گئی تھیں انہیں بھی رشیہ نے سیز کر لیا اور اپنے کامپیٹیشن کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا اب اگر یوکرین ناٹو جوائن کر لے تو وہ کریمیا پر قبضہ کرنا چاہے گا تو رشیہ کے سل پر پھر سے ناٹو کا خطرہ منڈانے لگے گا کریمیا کو دینے سے اس کا نیچرل گیس کا بھنڈار چلا جائے گا ساتھ ہی ساتھ کامپیٹیشن کافی زیادہ بڑھ جائے گا جس سے رشیہ کا ریونیو بھی بہت زیادہ کمزور ہوگا اس لئے کریمیا آئی لینڈ نیچرل گیس ریزرو ناٹو یہ تینوں ہی ماملے ایک دوسرے سے الجے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کڑی ہیں جو میرے حساب سے اس لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ہیں اور اسی لئے یہ لڑائی روس نے کیے تاکہ وہ خود کو گلوپل سپر پاور کے طور پر مضبوط کر سکے اگر کریمیا چلا گیا تو نیچرل گیس ریزرو جو اس نے یوکرین سے چھینہ ہے وہ بھی چلا جائے گا ساتھ ہی رشیہ کے نیچرل گیس ریزرو اس کے لئے کمپیٹیشن بڑھ جائے گا یوکرین پیسو کے معاملے میں مضبوط ہوگا تو یوکرین بھی کافی زیادہ طاقتور ہوگا اب پتن یہ تو چاہیں گے نہیں کہ ان کا دشمن دیش طاقتور بن جائے اس لئے یہ سارا کھیل چل رہا ہے یعنی کہ میل لے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل پیسو کا ہے ویسے دوستو اگر ہم ایک چیز غور کریں تو کسی دیش میں پیٹرول اور گیس کے بھنڈار ملنا اس دیش کی جنتہ کے لئے وردان ثابت ہو سکتا ہے پر زیادہ تر معاملوں میں ایسا نہیں ہوتا پیٹرول اور گیس کے بھنڈار ملنے سے کچھ دیش تو کافی زیادہ ڈیولپ ہو گئے پر زیادہ تر دیشوں کو امریکہ یا رشیہ کی لالچ نے برباد کر دیا ان دیشوں میں دنیا کا سب سے بڑا پیٹرولیم ریزرو والا دیش ہے وینیزویلا جہاں کی جنتہ بھکماری کو مجبور ہے دوسرے نمبر پر سعودی ارابت ہے جو کی کافی زیادہ ڈیولپ ہے پر ایراک سیریا یمن لیبیا ان سب ہی دیشوں کو پیٹرول اور گیس کی کھوج کی وجہ سے ہی دنیا کے طاقتور دیشوں کی لالچ کی وجہ سے برباد ہونا پڑا اور اب شاید یوکرین کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے آئی ہوپ کہ سب جلدی سے ٹھیک ہو جائے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی اس ویڈیو سے نالج بڑھئے ہو تو ایسے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور ہے ایسی انٹریسٹنگ ٹاپکس پر نالج فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پھرس کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں